ہمارے آدمی سنگتھن کے پردان ہیتنے ہو جائیں گے ہمارے آدمی سنگتھنے ہو جائیں گے محلاؤں کے ساتھ کئی کسان نیتا بھی موجود ہیں بھائی ہلکی فلکی نوکجھوک کے بعد دلی پولیس نے اب کسانوں کو دلی میں انٹری کی اجازت دے دی ہے کسان بس اور گاڑیوں میں سوار ہو کر جنتر منتر پہنچ رہے ہیں کسان نیتا راکیش ٹکیت نے صاف کیا ہے کہ ہم شانتی پوروک اپنی مہا پنچائت کریں گے اگر پولیس کسانوں کو ہراست میں لے کر تھانے لے گئی تو اسی تھانے میں مہا پنچائت ہوگی سرکار نے روکنا ہے تو سرکار روک سکتی ہے اس کا کام ہوتا ہے روکنا لیکن ہم نے تو جہاں پر جانا ہم نے جانے کے لئے بولا بھائی روک ہوئے گے تو مہنگا پڑے گا اس لئے ہم لوگ جائیں گے پھر پرداشت نے آگیا رہی تھی ہم چلے جا رہے گے آگے کی کیا رہن نہیں دے رہے گی آج ادھر جا کر دیکھتے ہیں تو حالت کیا ہے اس کے بعد فیصل آلے دیکھو آج تو ابھی تک تو ہمارا مڑنے کا پلانا ہے اگر سرکار رکنا چاہے گی تو رک بھی جائیں گے جس طرح بری بریج بوشنٹ سنگھ جو اپنا چھلاڑیوں پر آروپ لگا رہے ہیں کھلاڑیوں پر آروپ لگا رہے ہیں ہاں ہاں کھلاڑیوں کے اوپر تو خلاڑی تو اس کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں بھائی تو کھڑاریوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بات میجی کی ہے ان کے ساتھ شیڑ چھڑ کی ہے اس کا مسئلہ تو اس کے اوپر پرچہ درجہ ہونا چاہیے اور اس کو اندر کرنا چاہیے دوشی ہے اس کو کہہ روز لگایا کسی کے اوپر تو اس کے بعد سے ابھی کاروائی نہیں ہے لیکن بھائی ہوتی نہیں نا ایک اوپر کاروائی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پروز ہے ان کی ان کی شہیشی طاقت ہے ان کے پاس اس لئے ہمارے لوگ پر اگر جعور کرتے ہیں تو ان کے پر پرچہ نہیں ہوتا ہمارے سرکھاپ پنچائت نے شنیوار کو حریانہ کی خاپ پنچائتوں کی میٹنگ گلائی اس میں 65 خاپ کے میمبرز شامل ہوئے یہیں پر جنترمنتر جانے کا فیصلہ لیا گیا آندولن کی یوجنا بنانے کے لیے 31 میمبرز کی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے سرکھاپ پنچائت کے مکھ سچے ورامفل راٹھی نے کہا کہ مہلا پہلوانوں کے سمرتھن میں خاپوں کے ساتھ کسان اور سماجک سنگھتھن بھی ہیں بریج بھوشن شرن سنگھ پر سنگین آروپ ہیں اس کے باوجود ان کے گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی سرکار بریج بھوشن کو ترنت گرفتار کرے نہیں تو خاپیں کٹھور قدم اٹھائیں گی بھائی سیوکت کسان موچا نے دیش پھر کے کسانوں کے ساتھ آن لائن بیٹھ کر نرنے لیا ہے کہ دلی کے گھراغ کی رنیتی بھی بنائی جائے گی ان سبھی کے بیچ ریسلر بجرنگ پونیا نے جنتر منتر پر پردرشن کا سپورٹ کرنے کیلئے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کھیل کا میدان فتح کیا ہے اب جنتر منتر فتح کر کے جائیں گے تو جس طرح سے راجنیتک پارٹیوں اور سماجک سنگٹنوں کا ساتھ جنتر منتر پر بیٹھے پہلوانوں کو مل رہا ہے اسے ایک بات صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکار پر بریج بوشن سنگھ کے خلاف کاروائی کرنے کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے